بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جو امریکہ کو اس کی نانی یاد کرائی ہے وہ آج ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا بھارت میں بیٹھ کر امریکہ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے کوارٹ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ فرانس امریکہ اور آسٹریلیا سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے سفیر واپس بلالیے ہیں امریکہ سے بھی اور آسٹریلیا سے بھی یورپ بھی امریکہ سے اپنی الہدیگی کا اعلان کر چکا ہے اور اپنی فورس بنانے جا رہا ہے مغربی طاقتیں اس وقت ساری بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں تین ہی بڑے ممالک ہیں پاکستان چین اور روس ڈیٹیلز بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اس وقت افغان ایشو پر بات کرنے کے لئے ساری دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک دو بار بھارت بھی گیا تاکہ بھارت لونلی فیل نہ کرے آخر اتحادی ہے وہ امریکہ کا امریکہ نے اس سے ابھی بڑے کام لینے ہیں بھارت کے معصوم فوجیوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈال کر انہیں مروانہ ہے اس تمام صورتحال میں ایران نے بھی تخریبکاری کی کوشش کی لیکن چین نے اسے گردن سے پکڑ کر بٹھا دیا کہ آرام سے بیٹھ جو اور باقی جو قصر رہتی تھی وہ امران خان نے تاجکستان میں نکال دی لیکن کوارٹ کے تین ممالک ہیں جو بھارت کے اتحادی ہیں اور اس کے علاوہ دو بڑے مسلمان دشمن ممالک یعنی اسرائیل اور فرانس انہیں تو بھارت فالو کرتا ہے تو اسٹریلیا اور بھارت دونوں کوارٹ کا حصہ ہیں اسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارت سے کہا کہ امریکہ تو جھک گیا ہے چین کے آگے افغانستان میں بھی ہار مان چکا ہے تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ چین کے آگے کیسے جھکا امریکہ کو جو سی پیک کی تکلیف ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں پاکستان کو بھی امریکہ کئی بار آفرز دے چکا ہے اور سی آئی اے چیف ویلیم برنز کے لاسٹ وزیٹ میں بھی انہوں نے پاکستان کو آفر کی کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا دیتے ہیں سنٹرل ایشیا تک آپ کو رسائی بھی دیتے ہیں آپ کی ایکانومی بھی ٹھیک کر دیتے ہیں بس آپ مزے کرو چین کو چھوڑ دو پاکستان نے کہا نا ہم آپ کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ کے ساتھ تعلقات کے لئے ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانیں گے ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور یہی ہماری نئی فورن پولیسی ہے کہ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کے لئے آپ کے مطالبات ہم نہیں مانیں گے ہم سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے کسی کی لڑائی میں نہیں آئیں گے بھارت کے علاوہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے پھر اس ملاقات سے پہلے سی آئی اے چیف افغانستان کے خفیہ دورے پر طالبان کو بھی یہ آفر دے چکے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا پھر کچھ ہی دن پہلے امریکی صدر جو بائدن نے چین کے صدر شی جن پنگ کو کال کی تھی جس کا دورانیا نوے منٹ کا تھا لیکن اس کی تفصیلات کسی کو معلوم نہیں تھی اب اس کی تفصیلات منظر عام پر آ رہی ہیں امریکی صدر جو بائدن نے چین سے بات کی کہ آپ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو بنا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم جی سیون ممالک کے ساتھ مل کر نیا پروجیکٹ لائے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں تو امریکی صدر نے کہا کہ یا تو آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر بی آرائی میں یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں اور ہمیں ساٹھ فیصد شیئرز چاہیے کیونکہ وہ سپر پاور ہے اور پیسہ بھی لگائے گا چین نے کہا نہیں اب ایک پروجیکٹ بھی آپ کا نہیں ہے اس میں آپ شمولیت بھی چاہتے ہیں اور ساٹھ فیصد شیئرز بھی مانگ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی وہی مثال ہے کہ کوئی قبضہ گروپ آپ کے گھر پر یا آپ کی زمین پر آ کر بیٹھ جائے اور آپ کی ایک کروڑ زمین کے بدلے آپ کو بیس لاکھ روپے دے کہ یہ ہمیں بیچ دو تو امریکہ آج بھی اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے اپنے آپ کو بدماش مانتا ہے تو اس نے چین سے ساٹھ فیصد شیئرز مانگے چین نے کہا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے پھر نوے منٹ کی گفتگو میں امریکہ چین کو مناتے مناتے چالیس فیصد تک آ گیا کہ ساٹھ فیصد آپ رکھ لیں جیسے بڑا احسان کر رہے ہیں ہمیں چالیس فیصد دے دیں چین نے کہا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے آپ تیس فیصد بر بھی آ جائیں تو ہم نے نہیں ماننا اب چین امریکہ کا یہ مطالبہ کیوں مانے گا سوچیں ذرا کیا چین کے پاس انویسمنٹ کی کمی ہے کیوں وہ امریکہ کو شریک کرے بس ایک ہی بات ہے کہ پھر ہم آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے اور کیسے نہیں ہونے دیں گے افغان جنگ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ تھی اور بھی بڑے طریقے ہیں امریکہ کے پاس لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہو رہا افغان جنگ کے تو اور بھی بڑے مقاصد تھے لیکن یہ بھی اس میں ایک مقصد تھا تو چین کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے جیسے کوئی قبضہ گروپ آ کر دھمکی دیتا ہے چین جانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساؤتھ چائنہ سی میں ٹف ٹائم دیں گے تائیوان والے معاملے میں آپ کو ٹف ٹائم دیں گے کوارڈ بنایا ہے وغیرہ وغیرہ تو چین کے صدر نے صاف کہا کہ اگر آپ نے سی پیک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو پھر جنگ ہو جائے گی اور یہ جنگ آپ کے لئے بھی اچھی نہیں ہے اور ہمارے لئے بھی اچھی نہیں ہے یہ جنگ پوری دنیا کے لئے اچھی نہیں ہے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی لہٰذا آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جیسے کہ ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تو اس کے بعد یہ فون کال بند ہوئی اور چینی عوام نے بڑا سیلیبریٹ کیا اس کال کو اور اپنے صدر کو شاباشی دی اس کے علاوہ جو بایدن نے چین کے صدر کو ایک آفر دی کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں ایک سمیٹ کرتے ہیں جس سے چین کے صدر شی جن پنگ نے انکار کر دیا اور کیا کہہ کر انکار کیا کہ پہلے آپ اپنا رویہ درست کریں پہلے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں پھر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے یعنی پہلے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ ملاقات کے قابل بنائیں ایک وقت تھا کہ ستر کی دہائی میں پاکستان نے چین کی دوستی کرائی تھی امریکہ سے پاکستان نے امریکہ سے چین کی سفارش کی تھی آج چین کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنا رویہ درست کریں ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو یہ ہیں بائیدن ایڈمنسٹریشن میں امریکہ کے چین کے ساتھ تعلقات اس سے پہلے ٹرمپ کے دور میں اس سے بھی زیادہ خراب تعلقات تھے آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر نے ابھی حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ چین پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس سے اتنی تباہی آنی تھی لیکن ٹرمپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی ٹرمپ موڈی کی طرح الیکشن جیتنے کے لیے ایک بڑا ڈراما کرنا چاہتا تھا جس طرح کہ موڈی نے پلواما میں ڈراما کیا تھا یہ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر نے انکشاف کیا ہے اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ جنرل مارک ملے نے خوف میں آ کر چینی جرنیلوں کو کال کی کہ آپ کوئی ایکشن نہ لیجئے گا کیونکہ انٹیلیجنس معلومات تو ان کے پاس بھی جاتی ہیں کہ امریکی صدر حملہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ کے ٹاپ یو ایس جنرل جنرل مارک ملے نے چینی جرنیلوں کو کال کی اور انہیں بتایا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے تو یہ ہے اس وقت امریکہ کی حیثیت چین کے سامنے اس لیے آسٹیلیا پہنچا بھارت کہ دیکھیں امریکہ تو چین کے آگے بھی خاموش ہو گیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو چین سے بچائے گا امریکہ نے تو افغانستان میں بھی ہار مان لی ہے اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے ہار نہیں مانی امریکہ طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ آوازیں امریکہ کے اندر سے بھی اب اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر طالبان کو گریڈ بنانے والا ہے لیکن یہ بکھلا ہٹ ہیں ان کی کبھی پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کبھی امریکہ پر کبھی کس پر کبھی کس پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ افغان طالبان نے پورا افغانستان فتح کر لیا ہے تو اسٹریلیا کے وفت نے بھارت سے کہا کہ اب افغانستان میں چین آ کر بیٹھ چکا ہے اور وہاں چینی کمپنیاں آ کر اپنا کام کرنا بھی شروع ہو چکی ہیں امداد بھی جا رہی ہے چین اور پاکستان کی طرف سے پاکستان بھی ہر طرح کا سامان بھیج رہا ہے اور وہ بھی ڈالرز کو ڈائریکٹ ٹکر دے کر یعنی پاکستانی کرنسی میں تجارت ہو رہی ہے یہ کام تو ابھی تک چین نے بھی نہیں کیا یہ کام تو ابھی تک روس نے بھی نہیں کیا ان کی خواہش ہی رہ گئی پاکستان نے کر دیا پاکستان کے پی آئی اے نے بھی پہلی کمرشل فلائٹ لینڈ کی ہے کابول ایرپورٹ پر اور امریکہ ذرا بھی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے تو پاکستان کا وزیراعظم آ جاتا ہے منظر عام پر اور امریکہ کی دھجیاں اڑا دیتا ہے تو آپ کس امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یہ گیم ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے ہمیں کوئی بڑا ایکشن لینا ہوگا اور اس کے بعد آسٹریلیا اور بھارت کے مشتری کا اعلامیہ میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ مل کر کوئی گلوبل ایکشن لیں یعنی پھر سے ایک بار افغانستان پر چڑھائی کر دیں چین نے اس سب کے جواب میں کہا ایکسکیوز می انہوں نے ایک ٹیک بنایا سوشل میڈیا پر اور اس ٹیک کا نام تھا ایکسکیوز می یعنی بھارت اور آسٹریلیا کو فکر ہے وومن رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی یہ بڑی فنی بات لگتی ہے بھارت کو تو چھوڑ ہی دیں خود امریکہ نے اپنی عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے تو بھارت کی تو بات ہی نہ کریں اسے تو شرم ہی نہیں آتی جس چیز میں وہ خود پوری دنیا میں بدنام ہے اسی چیز پر وہ چیخ رہا ہے کہ افغانستان میں وومن رائٹس کا کیا ہوگا چلو آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں چین نے ایک پکچر شیئر کی جس میں آسٹریلین فوجی اپنے بار میں جو انہوں نے افغانستان میں بنایا ہوا تھا اس بار میں ایک طالب کی نکلی ٹانگ کو ٹرافی بنا کر اس میں بیئر بھر کر پیتے رہے اور اسے سیلیبریٹ کرتے رہے کہ ہم نے اس کی نکلی ٹانگ توڑ دی ہے اس ٹانگ میں بھر بھر کر شراب پیتے رہے تو یہ لوگ بات کرتے ہیں ان طالبان کی جنہوں نے عام مافی کا اعلان کیا تو آسٹریلیا اور بھارت کی یہ میٹنگ دیکھنے کے بعد امریکہ کو پریشانی لگ گئی کہ کوارڈ کے ممالک بھی میرے ہاتھ سے نکلنے جا رہے ہیں تو چوبیس ستمبر کو جو بایدن نے کوارڈ کے ممالک کو امریکہ بلایا ہے اور چوبیس ستمبر کو ان چاروں ممالک نے امریکہ میں ایک بڑی سازش پلان کرنی ہے اس کے علاوہ امریکہ آسٹریلیا اور یوکے نے مل کر ایک نیا ڈیفنس الائنز بنایا ہے چین کے خلاف اور اس ڈیفنس الائنز کا نام ہے آوکس جو ہی یہ اتحاد بنا تو آسٹریلیا کا فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا تھا جس میں نوے ملین ڈالر کی ڈیل تھی اور فرانس سے آسٹریلیا نے عبدوزیں خریدنی تھی جو ہی یہ اتحاد بنا آسٹریلیا اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا اور وہی آرڈر اس نے امریکہ کو دے دیا جس کی وجہ سے فرانس شدید غصے میں ہے اور اس نے آسٹریلیا سے اور امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں تو یہ ہے اس وقت مغربی طاقتوں کا حال اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی اس ہی ہفتے جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یورپی ممالک اپنی فوج بنائیں گے اور اب یورپ کے فیصلے امریکہ میں واشنگٹین میں نہیں ہوا کریں گے امریکہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور امریکہ کی وجہ سے ہمیں افغانستان میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم اپنے مفادات بھی حاصل نہیں کرسکے ہم نے اپنے فوجی بھی مروائے ہیں پیسہ بھی ضائع کیا اور ہار کا ٹیگ بھی لے کر آ گئے ہیں تو چونکہ ہمیشہ ہمیں امریکہ زلیل کراتا ہے اب ہمارے فیصلے امریکہ نہیں کرے گا اور اب ہم امریکی فوج پر ریلائی نہیں کریں گے ہم اپنی فوج بنائیں گے تو یہ ہے اس وقت مغربی طاقتوں کا حال فرانس نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں کوارڈ الگ سے ٹوٹ رہا ہے آسٹریلیا بھارت میں جا کر کوارڈ کے خلاف پلیننگ کر رہا ہے یورپ بھی امریکہ سے الگ ہونے کی باتیں کر رہا ہے اور چین نے تو امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں پھر ہمارے ساتھ ملاقات کریں تو یہ اس وقت مغربی طاقتوں کا حال ہے دوسری طرف آپ نے تاجکستان میں شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن کا سمٹ دیکھا ایسا لگتا تھا دنیا میں بس تین ہی طاقتیں ہیں پاکستان چین اور روس ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں